اسلام علیکم دستو سویلا افشال پہ آنے کا بہت شکریہ دوستو ایمی ایس میں چاند دنوں پہلے بھرتیوں کا شیڈل جاری کیا گیا تھا جو کہ پینڈنگ میں تھا تو آپ کا منگل لکھا ہوا تھا تو ابھی جو ہے یہ پراسس شروع ہو گیا پراپر تو مطلب نئی بھرتی شروع ہو گیا جس کی جو ہے نا ہم آپ کو اس ویڈیو میں مکمل ڈیٹیل کے ساتھ سمجھائیں گے بھی صحیح اور دکھائیں گے بھی صحیح یہ کس طرح سے کام کرتے ہیں اور اس میں کیسے ہم نے اپلائی کرنا ہے اور یہ بھائی کے حاصل میں یہ یہ وہ چیز ہے جو پاک آرمی میں سیویل کے طور پر کام کرتی ہے جیسے پاک آر فورس میں سیویلین انپلائیمنٹ بھرتی کیا جاتے ہیں یہ بھی اسی طرح سے ہوتا ہے تو یہاں پہ سیویلین کے طور پر یہ کام کرتی ہے ایمی ایس ملٹری انجیننگ سرویس ہامیس کے افشل پیج اور ایسے سمجھیں کہ ہم اس کے ہوم پیج پہ پہنچ چکے ہیں ویلکم ٹو ملٹری انجیننگ سرویس آن لائن جاب پورٹل یہاں پہ ہمیں جاب ایڈورٹائزمنٹ دکھا رہا ہے گائیڈ لائن فار اپلائی انگ آن لائن اپلائی آن لائن مطلب اپلائی کرنے سے پہلے اگر آپ کسی بات کا پتہ نہیں ہے تو آپ ان کی پورٹل سے بھی دیکھ سکتے ہیں تو وہ نیچے کہہ رہا ہے دو ناٹ ویٹ فار کلوزنگ ڈیٹ اپلائی نو مطلب کہ آپ کلوزنگ ڈیٹ کے لئے انظار نہ کریں تو آپ اپلائی ابھی کر دیں تو مطلب یہاں سے ہمیں ہر چیز وہ خود ہی سمجھا رہا ہے تو ہم چلتے ہیں جاب ایڈورٹائزمنٹ پہ تو وہاں دیکھتے ہیں کون کون سی پوسٹ ہیں تو اور کتنی اور ایج لیمٹ کیا ہے پوری مکمل ڈیٹیل کولیفیکیشن یہاں پہ ہمیں بتا رہا ہے ملٹری انجننگ سرویس سیچویشن ویکنس نیم آف پوسٹ اسسٹینڈ بی پی ایس فیفٹین ہے تو اس کی ویکنس یہ ہیں دس پنجاب پوری ڈیٹیل دیوی ہے پنجاب کے لئے چار سندھ ایک باقی ساب ایک ہیں ہیڈ کلارک سٹین و ٹیپس اوپن میرڈ مطلب اس کی ایج جو ہے اٹھارہ ٹو اٹھارہ سال سے تیس سال تک اس کی ایج لیمٹ ہے تو کولیفیکیشن بھی بتا رہا ہے اور ایکسپیرینس بھی کہ اتنا کولیفیکیشن ہونے چاہیے اور اتنا ایکسپیرینس ہونا چاہیے اسسٹینڈ ڈیٹا انٹری اپریٹر سب انجینئر بیلڈنگ اینڈ روڈ گریڈ ٹو یہ ٹو کا مطلب ٹیک ٹو ہے اس کا جو ہے نا گیرون سکیل آئیس کی ایٹی ایٹ ویکنسی ہے اوپن میرڈ کیلئے اچھے ہیں جو کہ جہاں سے بھی ہوں اوپن میرڈ پنجاب کے لئے فورٹی وان ہے تو میں پنجاب سے ہوں تو میں پنجاب سے ہی ریلیٹڈ بتاؤں گا تو آپ جو ہے نا اسی طرح سے ان کے افشل پیج اور ایڈوارٹائزمنٹ پہ آ جانے یہیں پہ ڈیٹیل سب کچھ آپ کو مل جائے گی ڈیٹیل بھی دیکھ لینا آپ نے جس پہ اپلائی کرنا ہو تو اسی پیجو ہے نا کلک کرنا ہے اور اس پہ اپلائی کر دینا ہے سب انجینئر الیکٹریکل گریڈ ٹو مطلب یہ بھی جیسے سیویل سب انجینئر کی تھی تو یہ بھی ویسے ہی ہے اس کی ڈیٹیل بھی سیم ہے ٹری یار ڈیپلومہ ریکوگنائز ٹیکنیکل انسٹیوٹ یا کالیج آف ٹیکنیکل آٹو میشن سب انجینئر میکینک ہاں جی دوستو اپر ڈیویزن کلرک یو ڈی سی اوپن میرٹ چار پنجاب کیلئے انیسے کوالیفیکیشن انٹرمیڈیٹ اور ایج وہی ہے سب کی اٹھارہ سے تیس سال ڈرافٹس مین سینئر ڈیزائنر ڈرافٹس مین کلاس کی مطلب کے آٹوکیڈ کی بھی ہیں یہ تو پھر بہت ہی مطلب خوشی کی بات ہے آٹوکیڈ کی ویکنسیز ہیں اور صحیح ہیں پنجاب میں کیا رہا ہے اوپن میرٹ کیلئے دو رکھی ہوئی ہیں تو یہاں پہ لڑکوں کو چانس ملیں گے بھرتی ہونے کیلئے کیونکہ اس میں کمپیٹیشن بہت لو ہوتا ہے لوگ آٹوکیڈ راوٹس میں کم مہارت رکھتے ہیں چند ایک لوگ ہوتے ہیں وہ بھی آٹوکیڈ 3D میکس کوئرس ایکویلنٹ کوئرس خرنیچر آنجی اس کیلئے پولیفکیشن فا فسی فرام ریکونائز انسٹیٹیوٹ ایج لیمیٹ ہوئی ہے تو لور ڈویزن لڈی سی کلرک ویکنسی ون ون 3 مطلب 113 ویکنسی ہیں یہاں پہ ڈرافٹس مین قید ڈیزائنر ڈرافٹس مین وہ بھی قید کے ڈیزائنر ہونے چاہیے جو قید کے اندر کام کر سکے قید سے مراد آٹو قید آٹو میٹک کمپیوٹر ڈیزائننگ لیبارٹری اسسسٹینٹ اس کیلئے ایک ای بھی کنسی ہے پنجاب میں فسی فیزیکس کیمیسٹری ہونا چاہیے 3 یار ایکسپیرینس فیلڈ کا جنئر درافٹسمن قید ڈیزائنر ٹیلی فون اپریٹر اس کیلئے ایک ہی ہے کے پی کے میں کلاس سی سی ویل ڈی ایم ٹی ریبارٹری ٹیکننگ کال تو جی دوستو یہاں پہ جو ہر کسی کو اپلائی کرنے کا موقع ہے نیب کاسید مالی چوکدار نیب کاسید کی دیکھیں ابھی 1 2 5 ہیں تو مالی کی 6 ہیں اور چوکدار کی 25 ہیں سینٹری ورکر مطلب یہاں پہ ہر بندے کو اپلائی کرنے کا ضرور ہی موقع ملے گا امپولٹ انٹ انسٹریکشن مطلب اپلائی کرنے سے پہلے آپ نے ان کو ریڈ لازمی کرنا ہے مولی شار لسٹی کنڈی ڈی ہاں یہ ہم دیکھ رہے تھے ایڈوارٹائزمنٹ ابھی دیکھتے ہیں اپلائی کر کے اپلائی کیسے ہوتی ہے اپلائی سے پہلے تھوڑا اس کی گائید لین دیکھ لیتے ہیں تو یہ کیا کہہ اس کا اپلائی آن لائن بی پی ایس 3 2 15 جو ہے اس کی لیے چلان فارم لازمی ہوگا بی پی اپلائی شوڑ اپلائی ایمیڈی ایمیڈی لی ویڈا ویٹنگ فار دا کلوزنگ ڈی وہی بات شروع شروع میں اس نے نوٹی میں کہہ دیا تھا کہ اپلائی کے لیے ویٹ نہ کریں تو اس سے جو ایمی زیادہ ہوتا ہے تو اب اب اپلائی کر دیں تو ہم دیکھتے ہیں اپلائی یہاں پہ کیسے ہوتی اور اس کی کیا ریکوئرمنٹ ہیں تو تاکہ ہم بھی اپلائی کر سکے انسٹریکشن یہ وہی بتا رہا ہے مطلب کہ اپلائی کرنے سے پہلے آپ کو کس چیز کی ضرورت پڑھے گی ریڈ دا ایڈوارٹائزمنٹ ایڈوارٹائزمنٹ اور گائیڈ لینگ کو غور سے دوستو پڑھنا ہے اس کو غور سے ریڈ کرنا ہے تاکہ کوئی مسنگ نہ ہو کیونکہ جیس سے اپلائی انکمپلیٹ ہوتی ہے اور لڑکے پھر کہتے ہیں بھائی میری کوئی مطلب کہ مجھے ریپلائی نہیں آیا فلاں ہو گیا یہ ہو گیا لیکن ایسا کبھی نہیں ہوتا تو لہٰذا آپ نے باتوں کا بہت دھیان سے خیال رکھنا ہے تاکہ کوئی ہم سے مسنگ نہ ہو جائے یہ ہے آن لائن اپلائی کا انٹرفیز یہ آپ شان لازمی اپلائی کیلئے پانچ سٹیپ لازمی کرنے پڑیں گے اس کے بعد پھر اپلائی ہماری مکمل ہوگی